سواغت ہے آپ کا دوستو بیہار نیوز میں مہم فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بیہار میں بہت بھوچال مچا دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں پر آر جیلے نے برا دعویٰ کر دیا ہے آر جیلی پروکتہ مرتوینے تیوارے نے کہا کہ آٹھ اکتوبر کے بعد بیہار میں راجنیتک بھوکم آ جائے گا آگے انہوں نے کہا کہ جیلیو بی جے پی سے پلہ جھارنے والی ہے یعنی کہ جیلیو اور بی جے پی کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے جیلیو صرف آکتوبر کا انتظار کر رہی ہے جی ہاں وہیں پر بی جے پی سی ایم نیتیس کمار پر مکہ منتری پد چھوڑنے کا بھی دباؤ بنا رہی ہے آخر کار آٹھ اکتوبر کو ہریانہ جمہو کسمر میں چناؤ نتیجہ آ رہے ہیں اس کے بعد بیہار میں برا خیلہ ہوگا جیلیو اس کا دعویٰ آر جیلی کر رہی ہے آپ کو بتا دو کہ آر جیلی دوستو بیہار میں جن سراج کے روپ میں ایک نئے راد نتک گدل کے ادھے کے بعد بیہار کے مکہ منترین نتیج کمار نے برا دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے دوہجار پچیس کے بیہار بیدان سبا چناؤں میں جیلیو کے خاتے میں دو سو بیس سیٹیں دو سو بیس سے بھی ادھیک سیٹیں آنے کا دعویٰ کر دیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ دوہجار پانچ کے بعد ان کی سرکار نے سماج کے سبی ورگوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر کے کام کیا ہے سواست شیطرے میں صدہار محلہ سسکتے کرن اور پر روزگار سرجن پر ویسس دھیان دیا گیا ہے جہاں نتیج کمار نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ دوہجار پچیس میں ہونے والے بیہار بیدان سبا چناؤں میں جیلیو کو دو سو بیس سے زیادہ سیٹیں ملے گی نتیج کمار کے اس دعویٰ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں دوستو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کمنٹ کر کے بتائیے کیا سچ میں جیلیو کو دوہجار پچیس کے بیہار بیدان سبا چناؤں میں دو سو پچیس سیٹے دو سو بیس سیٹے آئے گی ہاں یا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ یہ بھی بتائیے کیا دوہجار پچیس میں پھر سے انڈی کی سرکار بن پائے گی ہاں یا نا آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو مسلمانوں پر یوگی کو پیار آ گیا ہے جب پیغمبر صاحب پر ٹپنی کو لے کر کے اب نرسنگ آنند سرس ہوتی کو بھیانک سجا ملے گی جب آپ کو پتا دوں کی اتر پردیس کے گازی آباد میں ایک کارکرم کے دوران مہنت یتی نرسنگ آنند سرس ہوتی دورہ پیغمبر محمد اور قرآن کو لے کر کی گئی آپ پت سے جنگ ٹپنی پر دیش بھڑ میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اس بیچ سی ایم یوگی نے تیہواروں کو دیکھتے ہوئے ورشت ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھے کی انہوں نے ساپ ساپ سبدوں میں کہا کہ کسی بھی جاتی مجھب اور پھر دیوی دیپتاؤں عشت سے جنی ہوئی باتیں سویکار نہیں کی جائے گی سی ایم یوگی آدھی دینات نے یہ بھی کہا کہ ویروت کے نام پر آراجکتہ کو برداس بھی نہیں کیا جائے گا جیسا بھی مت مجھب ارو سمپردائے کے لوگ ایک دوسرے کا سممان کریں سی ایم نے کہا ہے کہ کوئی اگر کوئی ویکتی کسی کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرے گا تو اسے کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا دلائے جائے گی حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی دستہ ہس کرتا ہوا دیکھے گا تو پھر اسے قیمت چکانی پڑے گی دوستو دشہرہ میں سبزیوں کے دام نے سواد کو فکا کر دیا ہے جہاں ٹیماتر لوگوں کو لال کر رہے ہیں اور لیسن بھی بھاؤ کھا رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف نوراتر میں خسی کا ماحول ہے تو دوسری طرف دشہرہ میں سبزیوں کے دام نے کچھن کا سواد فکا کر دیا ہے بازار میں سبزیوں کے بھاؤ آسمان چھونے لگی ہیں ریٹ سنکر کے لوگ سبزیوں کو خریدنے سے پہلے ایک بار جرور سوچ رہے ہیں جب بیہار کی رازلی پتنا میں سبزیوں کے بھاؤ کیا چل رہا ہے اس کا جا جا لیا گیا ہے جب ٹیماتر اور پر لحسن کے بھاؤ سب سے ادھیق دیکھے گئے ہیں ابھی جو بازار میں ہری سبزی ابک رہی ہے ان کا بھاؤ انہیں دنوں کے مقابلے تو دو یا پھر تین گناہ زیادہ ہو گئے ہیں جب پتنا کے میٹھاپور سبزی منڈی یا پھر انٹا گھاٹ سبزی منڈی میں باہر سے آنے والی سبزیوں کے بھاؤ میں پہلے سے کافی اضافہ ہوا ہے اس کے قارن عام لوگوں کو بھی مہنگ دام پر سبزی مل رہے ہیں جو ٹیماتر تیس سے چالیس روپے پرتے کلو ملتا ہے اس کے لئے ابھی آپ کو سوڑ روپے دینے ہوں گے وہی پر لیسن کی قیمت چار سوڑ روپے کلو تک ہو گئی ہے جب خدرہ بازار کی قیمت کی بات کریں تو پھر سبزیوں کے بھاؤ میں نیا آلو ساٹھ روپے پرتے کلو تو پرانا آلو چالیس روپے پرتے کلو بک رہا ہے پیاج ساٹھ سے ستر روپے پرتے کلو ہو گیا ہے جنینوہ چالیس روپے کلو بھنڈی چالیس روپے کلو وہی پر کھشیرہ ساٹھ روپے کلو بک رہا ہے دوستو بیہار جمین سڑوے ایک مہتپورن پر کریا ہے جو کی بیہار میں جمین کی استطیع اپیوگ اور پھر سوامیتوں کا نردھارند کرتی ہے یہ سڑوے راجہ سرکار دورہ سنچالت کیا جاتا ہے جس کا ادیش ہے بھومی کی صحیح جانکری اکتر کرنا بیبادوں کو سلجھانا اور پھر بھومی سلجھار یا اوزناؤں کو لاغو کرنا ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار جمین سڑوے میں ساتھ کاغذاتوں کی ضرورت ہے نمبر ایک راجہ سرکار دورہ سنچالت کی چھائی پرتی سوگھوسنا کے ساتھ سنگلن کریں سنگلن کر کے جمین سڑوے کا کام کرا سکتے ہیں وہی پر جمعبندی رہیت جیویت ہے تو پھر کیوالا سوگھوسنا پر پتر توڑیں گے بنساولی نہیں اس کو لکھڑ کے راجہ سرکار دورہ آدیش جاری کیا گیا ہے وہی پر راجہ سرکار دورہ سکچام نیائلے کا آدیش ہو تو پھر آدیش کی چھائی پرتی سوگھوسنا کے ساتھ سنگلن کرنا ہوگا وہی پر بندوبست بھومی بھو دان پرمان پتر باسکیٹ پرچا کی چھائی پرتی سوگھوسنا کے ساتھ سنگلن کریں اس کو لے کر کے لردش دیا گیا ہے دوستو جیتن رام مانجی بیہار کے مکہ منتری نیتیس کمار کو وکاس پوروس نہیں مانتے ہیں جہاں بیہار کے پورو مکہ منتری جیتن رام مانجی مکہ منتری نیتیس کمار کو وکاس پروس ماننے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار وکاس پروس ہتی لیکن تب تک نہ منبئی جب تک بھومی صدہار کر کے گریب لوگوں کے کلیان نہ کرے یا اگر ای کام کر کے دہلن تو پھر بھارت رتنے کے اپادی خاطر ہم پردان منتری سے سفارس کرے بھی مطلب نیتیس کمار کہ وہ کو جیتن رام مانجی تب ہی وکاس پروس ماننے گے جب وہ بھومی صدہار کانون لاغو کر دے گے جیتن رام مانجی ہاتھ جو رہا اور کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اسے نہیں کہتے ہیں لیکن آج ضرورت پڑی تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ دھوبی میں دو سو کروڑ کی لاغت سے پندر ایکر میں ٹیکنالوجی سینٹر بنائے جائے گا اس کے لئے کیندر کا سمبدت منترالے پہل کر چکا ہے جیتن رام مانجی نے دعویٰ کیا ہے کہ انسوشت جاتے کے لئے گیا جلے میں چھے ایکر میں ایک ہب بنائے جائے گا جس میں اسٹی اسٹی کے پڑھے رکھے لوگوں کو ویبسائے اور پھر دھوب کی ٹریننگ دی جائے گی بیہار میں چار پانچ کلسٹر سینٹر کا نرمان کیا جائے گا جب ایم ایس ایمی دوارہ لوگوں کو لا بانویت کیا جائے گا دوستو بیہار میں ندیوں کے جلستر میں کمی تو آئی ہے لیکن اب بھی کئی ندیاں خطرے کے نسان سے اوپر بہ رہی ہیں جب کوسی کملہ شانت ہے تو پھر باغمتی اور ادھوارہ سمو کی ندیاں افنائی ہوئی ہیں جب شیبھر میں باغمتی 45 سنٹی میٹر سی تامڑے میں 77 سنٹی میٹر اور ادھوارہ سمو کی ندیاں خطرے کے نسان سے 80 سنٹی میٹر تک اوپر بہ رہی ہیں وہیں پر کوسی باغمتی گنگا اور پھر بڑی گنڑک ندی تباہی مچانے کے بعد اب شانت ہونے لگی ہے حالانکہ کھگڑیاں میں یہ ندیاں اب خطرے کے نسان سے اوپر ہیں جب کھگڑیاں پوروڑیاں مدپورا بھاگلپورا اور کشنگنجیلے کی کئی ندیاں پنچیتوں میں ندیاں کٹاؤ کر رہی ہیں قرب ایک لاکھ کی آبادی ابھی بھی سرک اور پھر باندھ پر شرن لی ہوئے ہیں سیدامری میں ابھی بھی ترپن ہزار آبادی باندھ شرک سرک اور پھر ریلوے اسٹیسنوں پر شرن لی ہوئے ہیں دربنگا سی بھڑ میں دس ہزار آبادی باندھ پر ہیں جبکہ مجھے پرپور میں قریب پانچ ہزار لوگ باندھ پر ہیں دربنگا میں کسیسوڑاستان اور پھر کرتپور میں ابھی بھی لوگ باندھ پر شرن لی ہوئے ہیں ادھر گنڈک براز سے رویوار شام پانچ بجے تک بیراسی ہزار کیو سیک پانی چھوڑا گیا ہے سپول اسٹیت کوسی براز پر ایک لاکھ پچیس ہزار کیو سیک جلسراؤ درچ کیا گیا ہے یعنی کی پانی چھوڑا گیا ہے جبکہ کھگڑیا میں ابھی کوسی ندی خطر کے نسان سے ایک سمیٹر باغمتی ایک پوئنٹ ستتر میٹر گنگا جیرو پوئنٹ پچاس میٹر اور بڑی گنڈک جیرو پوئنٹ پیتیس میٹر اوپر بہ رہی ہے کٹھیار میں بھی گنگا خطر کے نسان سے اوپر بہ رہی ہے وہیں پر کشنگج میں کنکئی اور پھر رتوہ ندیاں دیگل بینک اور پھر ٹیراغاز پرکھن میں کٹاؤ کر رہی ہے دیگل بینک کی پترگٹی پنچات میں بیتے دس دنوں میں دس گھر کنکئی میں ویلن ہو چکے ہیں ڈیراغاز پرکھن میں رتوہ ندی میں جاری کٹاؤ سے سوہیہ گاؤں میں بیتے دس دنوں میں بیس گھر کٹ چکے ہیں دوستو تہواری موسم میں بیہار سکچہ بیبھاگ نے پی رول منیجمنٹ پورٹل سے جنی ہوئی ایک بڑی رہت دی ہے جہاں سکچکو اور پھر کرمچاریوں کو جلائے سے سپتمبر تک ویتن پانے کے لیے اب پورٹل سے پرچی کی ضرورت نہیں ہوگی جب بیہار سکچہ بیبھاگ نے ویتن بھکتان کی پرکڑیا کو آسان بنا دیا ہے سکچہ بیبھاگ کے اس اہم فیصلے سے پٹنا انیورٹسٹی مگد انیورٹسٹی بیار بیہار بیس گھر کنکئی سمیت کئی انیورٹسٹی کے سکچک اور پھر کرمچاری کو فائدہ ہوگا بیہار سکچہ بیبھاگ کے اس فیصلے کے بعد اب پی رول منیجمنٹ پورٹل سے پرچی نکالنے کے نکلے بینا ہی بینا بھی سکچکوں کی ویتن بھکتان کی پرکڑیا سرل ہو جائے گی سکچہ بیبھاگ نے یہ قدم سکچکوں اور پھر کرمچاریوں کو ویتن بھکتان میں آنے والی پریشانیوں کو کم کرنے کے لئے اٹھایا ہے دوستو چنابی رنٹکار سے نیتا بنے پرسانت کی سوڑنے بیہار میں اپنی راج نیتک پاری کا سنخناد کر دیا ہے پردیس میں دو سال تک پدیاترہ کرنے اور پھر جنتا تک منٹ ٹولنے کے بعد انہوں نے گاندری جہنتی کے موقع پر پٹنا میں جن سراج پارٹی لانچ کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپ چناو کے لئے بیگل بھی فونک دیا ہے پرسانت کی سوڑنے دو اکتبر کو کہا کہ دوہجار پچیس میں ہونے والے بیہار بیدانسوا چناو سے پہلے ان کی جن سراج پارٹی چنابی میدان میں اترے گی جہاں پارٹی تراری رامگر بیلا گنج اور پھر امام گنج سیٹ پر اپ چناو میں اپنی پرتیاشی اتاریں گے نیویمبر مہنے میں ان چاروں سیٹوں پر اپ چناو کی زمبابنہ ہے بیہار کی دور درسہ کے مل کارن کو سمجھنے جنتا سے مل کر کے جمینی حقیقت جاننے اور پھر بیہار کے وکاس کا بلو پرنٹ تیار کرنے کے عدیسے سے پرسانت کی سوڑنے سال دوہجار بائیس میں اپنی پدیاترہ کے شروعات کی تھی جنسراج کی ویب سائٹ پر موجود آخروں کے مطابق 665 دنوں میں جنسراج یاترہ 267 گاؤں 235 بلوک اور پھر تیارے سو انہیس پنچاتوں سے گجری ہے جب پرسانت کی سوڑ کے پارٹی بنانے اور پھر راجنیتی میں آنے پر ورشت پترکار پڑوین باغی کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ پرسانت کی سوڑ جو سروعات کی ہے وہ بالکل انوخی ہے آج تک کسی راجنیت کا دل نے اس طرح سے اپنا گڑھن نہیں کیا ہے جس طرح سے پرسانت کی سوڑ نے کیا ہے انہوں نے دو سال تک پدیاترہ کی گاؤں گاؤں گئے لوگوں کی بھاونائیں سمجھی اور پھر جا کر کے پارٹی کا گڑھن کیا ورشت پترکار ارون پانڈے کہتے ہیں کہ بیہار کے چنابی میدان میں ایک نئے پلیئر کے طور پر بڑی بھومی کا دھوم دھام کے ساتھ پرسانت کی سوڑ کی انٹری ہوئی ہے جب وہ بدلاؤ کا ایک پرتیک بننا چاہتے ہیں اب یہ دعویٰ ہے کہ لالو اور نیتریس کی راج نیتری سے جو لوگ اپ گئے ہیں اور بدلاؤ چاہتے ہیں ان کا وہ وکلپ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیس یہ میری ہی سیدھی لرائی ہوگی جل لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پرسانت کی سوڑ کی دعویٰ میں کتنا دم ہے جہاں ستھاپنا دیویسن کو سمجھد کرتے ہوئے پرسانت کی سوڑ نے ہیمن فرسٹ کا نعرہ دیتے ہوئے کہا ہے دوستو کے اندر راجہ سرکار ہیں دیس واسیوں کی ضرورت سوڑیدھاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمیں سمیں پر کئی کلیانکاری یعوزنائیں چلاتی ہیں ان یعوزناؤں کو بناتے سمیں دیس کے ہر ورگے جیسے کی محلہ ہی ہوا بزرگو کسان بیروزگار کا دھیان رکھا جاتا ہے ان یعوزناؤں کے پیچھے سرکار کا مقصد لائن میں خرے انتیم بیقتی تک سرکاری یعوزناؤں کا لاب پہنچانا ہے اس کرم میں سرکار دیس کے ورش ناغڑکوں یعنی سینئر سیٹیزن کو لے کر کے ایک محطب کمکان چھی یعوزناؤں لے کر کے آئی ہے سینئر سیٹیزن یعوزناؤں کی شروعات کرنے کے لئے آپ ڈاگھر یا پھر بینک میں اپنا خاتہ خلوا سکتے ہیں خاص بات یہی کہ اس یعوزناؤں میں ٹیکس کی بھی بچت ہوتی ہے سرکار یہ یعوزناؤں خاص طور پر سینئر سیٹیزن کو دھیان میں رکھ کر کے لے آئی ہے یعوزناؤں کے تحت دیس کا کوئی بھی ایسا ناغرک جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو بھارت ایک خاتہ خلوا سکتا ہے یہی نہیں پچپن سال سے ادھیک ساٹھ سال سے کم والے ریٹائر ناغرک کرمچاری بھی اس یعوزناؤں کا لاب اٹھا سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کا لاب بلنے کے ایک مہنے کی بہتر نبیس کریں اس کے علاوہ پچاس سال سے زیادہ ساٹھ سال سے کم عمر والے ریٹائر ناغرک کرمچاری بھی اس یعوزناؤں کے تحت اپنا خاطہ خلوا سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ ایکاونٹ پرسنلی یا پھر لائف پارٹنر کے ساتھ سنیک طور سے بھی خلا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کے یہ بینک خاتے میں جمع کی گئی راشی کیول ایکاونٹ ہولڈرز کی ہی ہوگی دوستو بیہار میں یہنڈیہ سرکار کے بسواہ سمت کے دوران بدھائکوں کی خرید فروخت سے جنرے ہوئے معاملے میں جانچ کر رہیا ای او ایو کو اہم سراغ ہاتھ لگے ہیں آرتک اپرا دیکھائیں کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ سرکار کو بسواہ سمت کے دوران گرانے کے لئے ہارس ٹریڈنگ کیا گیا تھا یہی نہیں اس کے لئے عوید دھن کا انتظام بھی کیا گیا تھا ای او ایو کو ملے ثبوتوں کی آدھار پر پتا لگایا گیا ہے کہ الگ الگ شہروں میں بیٹھے لوگ اس خرید فروخت میں شامل تھے دلی سمیت اتر پردیس جھارکن اور پھر نیپال سے نیتیز کے بدھائکوں کو خریدنے کی کوسس کی گئی تھی یہی نہیں کئی بدھائکوں نے ایڈوانس پیسے بھی لئے تھے جس کے ثبوت بھی ای او ایو کو ملے ہیں ای او ایو کے ڈی آئی جی مانوب جی سنگھ ڈھلو کا کہنا ہے کہ ہر سٹریڈنگ کے اس کیس میں ہوئی جانچ کے دوران برا خلاصہ ہوا ہے کئی لوگوں کی پلاننگ تھی کہ اگر مکہ منترین نیتیز کمار کے نیترد والی ینڈی سرکار بھی سو آسمت میں ہار جائے گی تو پھر بدھائکوں کو ڈھڑ ساڑے پیسے ملیں گی جہاں نیتیز کے خلاف ہمت دینے والے سبھی بدھائکوں کو دوسرا راجب حوالہ کے جریعے پورے پیسے دیے جاتے ہیں حالانکہ یہ منصوبے کامیاب نہیں ہو سکے ای او ایو کا کہنا ہے کہ دلالوں نے بدھائکوں کے اپھران تک کی پلاننگ بنا رہی تھی جہاں وہیں پر انہیں پیسے کا لالچ دے کر کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی آپ کو بتا دوں کہ اسی سال فروڑی میں نیتیز کمار جب مہاں گڑ برنڈ کو چھوڑ کر کے ینڈے میں واپس آیا تھے تو پھر بدھائک میں انہیں وشواس مت حاصل کرنا تھا مگر وشواس مت حاصل کرنے کے ایک دن پہلے جیلیو کے بدھائک سودھانسو سکر نے کوتوالی تھانا میں ایک شکایت درچ کرائی تھی ایف آئی آر کے انصار کچھ لوگوں نے سودھانسو سمیت جیلیو کے کئی بدھائکوں کو لالچ اور دھمکی دی تھی جہاں انہیں نیتیز سرگار کے خلاف اوٹ دینے کیلئے کہا گیا تھا سودھانسو نے اس ایف آئی آر میں بپکشی پارٹی آرجلی کا نام بھی لکھوایا تھا جیلیو بدھائکوں کا آروپ تھا کہ انہیں دس کروڑ روپے کے علاوہ منترپد کا آفر دیا گیا تھا اس معاملے میں جیلیو کے بدھائک دکٹر سنجیب پر بھی آروپ لگے تھے آرتک کپرہ دیکھائیں کے اس خلاصے کے بعد جیلیو بدھائک سودھانسو سکر نے پھر سے دعویٰ کیا ہے کہ بپکش ایک بڑی ساجس رچ رہا تھا لیکن وہ سفل نہیں رہا جہاں سرکار نے اس معاملے کی جانچ آرتک کپرہ دیکھائیں کو صحب دی تھی ای و ایو معاملے میں منی ٹرول کی اور حوالہ کی جانچ کر رہی ہے حالانکہ ای ڈی بھی اپنے اسطر پر معاملے کی جانچ کر رہی ہے دوستو بیہار میں تبادلہ پولیسی کی رہا دیکھ رہے ہیں بیہار کے لاکھوں سکچکوں کے لئے ایک خوش خبری ہے جب بیہار میں بی پی سی سکچکوں کو سرکار نے درگا پوجہ کا اپہار دیا ہے لمبے انتظار کے بعد سکچکوں کے تبادلے نیتی کو سرکار کی اور سے ہڑی جھنڈی مل گئی ہے سکچا بی بھاگ نے ٹرانسفر پوسٹنگ پولیسی کو جاری کر دیا ہے جہاں سرکار کے اس فیصلے پر سکچکوں نے خوشی جاہر کی ہے سکچکوں نے اسے نو راترے میں سرکار کی اور سے ملا اپھار بتایا ہے جب دو پر بعد پترکاروں کو سمبودت کرتے ہوئے سکچا منتر سنیل کمار نے کہا ہے کہ اس ماہ اپ پر تبادلے کے لیے آویدن داخل کیا گیا جا سکتا ہے جب بیہار میں سکچکوں کے ہستان طرح نیتی کو لے کر کے لگ بک تین مہینے سے جاری انتظار آخر کار ختم ہو گیا ہے جب بی بھاگ نے سوموار کو بتایا ہے کہ سرکار کی اور سے تبادلہ نیتی کو منجوری ملی ہے لگ بک پچاسی دنوں سے اس پر لگتار منتھن کیا جارہا تھا اب اس پولیسی کو لاغو کر دیا گیا ہے جب بیہار میں سکچکوں کی ٹرانسپر پوسٹنگ والی نیتی کو تیس سپتنبر تک پوری طرح کمپلیٹ کر لیا گیا تھا اس کے بعد بی بھاگ نے آج اسے عادی کاریک طور پر جاری کر دیا گیا ہے دوستو بیہار میں یا آپ ای رکشا ٹیمپو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ رکفرز کے مطابق بیہار سرکار گرامین علاقوں کے لوگوں کو ای رکشا یا پھر ٹیمپو خریدنے کے لئے ایک لاکھ روپے تک اندازہ دے رہی ہے خبر کے اندازہ بیہار سرکار نے مکہ منتری گرام پریوہن یا اوزنا شروع کی ہے اس کے تحت بیہار میں گاؤں اونگ صدر پنچاتوں کو شہروں سے جوڑنے کے لئے وہاں اپلپ دکرائے جارہا ہے اس کا لاب لینے کے لئے آپ آول لائن کے دورہ آویدن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ای رکشا خریدنے پر سرکار کے دورہ ستر ہزار روپے دیا جاتا ہے جبکہ ٹیمپو خریدنے پر ایک لاکھ روپے وہیں پر ایمبولیس کی خرید پر سرکار کے دورہ دو لاکھ روپے کی سبسیڈی اپلپ دکرائے جاتی ہے اس کے لئے آویدن شروع ہو چکا ہے آویدن کے لئے دستاویزوں کے بارے میں بات کے جائے تو آویدن کے لئے جاتی پرمان پتر آوازی پرمان پتر سیکشن کی ہوگی پرمان پتر عمر سمدد پرمان پتر آدھار کارڈ پینٹ کارڈ بینک پاسگوک پھوٹو موبائل نمبر اور ڈرائیوگ لائسز آدھیک کی ضرورت ہوگی آویدن کے لئے ویب سائٹ کے بارے میں بات کے جائے تو www.app.online.bis.nic.in پر جا کر آپ آویدن کر سکتے ہیں آویدن کے دورہ دوستو سرکاری اسکولوں کی پرہائی کا حال کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہاں کے بچے بڑے کلاس میں پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ان کا گیان جس کا تس بنا رہتا ہے دراصل یہاں ایک بار نوکری پا جانے کے بعد سکچک پرانا ہی نہیں چاہتے ہیں یا سکچک اسکول آنے کے بعد واپس گھر جانے کی جگت میں لگ جاتے ہیں یا ایسا موقع بھی آتا ہے جب ایک سے زیادہ ٹیچر اسکول سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان حالاتوں میں بیبات کی استطیب بھی بن جاتی ہے ایسے ہی ایک گھٹنا کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں جہاں پر چھٹی مانگ رہی سکچکا ماسٹر جی کے ساتھ علج گئی دونوں کی بیچ جم کر کے لرائی ہوئی اس دوران محلہ سکچکا پوری طریقے سے ہیڈ ماسٹر جی پر حابی رہی جہاں ایک ویڈیو پوشٹ ہوا ہے ایکس ایکاؤنٹ پر ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے آپ کو ہم جرور فوٹو جرور دکھا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گوپال گنج بیہار میں ماسٹر صاحب اور محلہ ٹیچر جو کی اسکول میں موجود ہیں وہ چھٹی کے مدے پر آپس میں علج گئے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو وارل ہوا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساری پہنے محلہ کرسی پر بیٹھے ایک سینئر ٹیچر کی کولر پکر لیتی ہے اس کے جواب میں میل ٹیچر بھی محلہ کا کس کر کے ہاتھ پکر لیتا ہے اس دوران دونوں میں جھوما پٹ جھپٹی بھی ہونے لگتی ہے محلہ کافی تیس میں آ کر کے ماسٹر صاحب کو جھنک چوڑ دیتی ہے جہالکہ یہ میل ٹیچر بھی اتنے ہی طاقت سے اپنی کورسی پر جمع رہتا ہے آس پاس کھرے ٹیچر دونوں کو چھوڑانے کی کوہشت کرتے ہیں لیکن کوئی بھی محلہ کو پکر کر کے چھوڑانے کی حمد نہیں جھوٹا پا رہے ہیں اس دوران کچھ سکچک مشکراتے بھی ہیں دوستو جمعو قسمیر میں دس سال بعد ہوئے بیدان سبا چناؤں کی نتیجے آج آتھ اکٹیوبر کو سامنے آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آئے ایکزٹ پول کے نتیجے بی جے پی کے لیے اچھے سنکیت نہیں دے رہے ہیں ادھک تر ایکزٹ پول میں یہ سنبھا بن جتائی جاری ہے کہ پردیس میں تری شنکو بیدان سبا ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر رہنے کے باوزود بھی اسپسٹ بہومت سے دور رہے گا اور بی جے پی بھی اپنے بہومت کے سپنے سے پیچھے رہ سکتی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا بی جے پی کا جمعو قسمیر میں اپنی سرکار بنانے کا خواب ادھورہ رہ جائے گا یا پردے کی پیچھے کچھ برا خیل چل رہا ہے راز نتک وشل شکو کا ماننا ہے کہ بی جے پی کچھ لپ ہولز کا فائدہ اٹھا کر کے سرکار بنانے کا پریاز کر سکتی ہے جمعو قسمیر بیدان سبا کی نبی سیٹوں میں سے بی جے پی نے اس بار بہن سب شرطوں پر ہی چنال رہا جبکہ بہن کی سیٹوں کو کشمیر گھاٹے میں خاص رنے تکے تحت خالی چھوڑ دیا گیا اس کے پیشے کا مقصد نردلی اور پھر سمبابت سیہوگیوں کے جرید کے سرکار بنانے کا ہو سکتا ہے ستروں کی انسار بی جے پی کو جمعو قسمیر شہطر کی تحتالیس سیٹوں میں سے اٹھائیس سے پہتیس سیٹوں پر جیت کی امید ہے جبکہ کشمیر شہطر کی تحتالیس سیٹوں میں سے بی جے پی دس سے بارے نردلی پرتیاسیوں کی جیت کی سمبابنا دیکھ رہی ہے جنہیں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے ہی رنیتی طور پر خراب کیا تھا اگر یہ نردلے جیت جاتے تو پھر بی جے پی کے لیے انہیں اپنے پکس میں لانا مشکل نہیں ہوگا دوستو مہا گھٹے بندن میں سامل مکہ سہنی کی پارٹی نے مکہ سہنی نے سی ایم نتیس کمار کے شراب بندی کا سمرتن کیا ہے جہاں کہا کہ یہ اچھی پہل ہے جب وی آئی پی سپریم مکہ سہنی جہاں انہوں نے کارکرم کے دوران کہا ہے کہ سی ایم نتیس کمار نے بھلے منم سے بیہار میں شراب بندی لاغو کیا ہے یا شراب پکڑ کے گڑی پڑیوار کے لوگ بیمار پر رہتے اور جان بھی جا رہے تھے لیکن اب شراب بندی پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے اس پر پولیس اور مافیا کا قبضہ شراب کی ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے جیسے میں شراب بندی قانون کی سمکشہ کی ضرورت ہے سرکار بننے پر ہم اس کی سمکشہ کریں گے لیکن ہمارا سی ایم کوئی منتری یا پھر عدیکاری کوئی فیصلہ نہیں لے گا جس پرکار لوگ تنتر میں اوٹ سے ویدھائک اور پھر سانسط کا فیصلہ کرتے ہیں اسے پرکار شراب بندی کو لے کر بھی فیصلہ لیں گے جب بیہار کے لوگ اتائے کریں گے کہ شراب بندی بیہار کیلئے فائدہ مد ہے یا پھر نقصان دے لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہی لاغو کرے ہوگا دوستو بیہار میں کھیتی کرنے والے کسانوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کی مطابق بیہار میں آئی بار کے کارن جن کسانوں کی فصل برباد ہو گئی ہے ان کسانوں کو سرکار کے دورہ آنودان دیا جا رہا ہے اس کا لاب لینے کے لئے کسان آویدن کر سکتے ہیں خبر کے انصار سیچت چھیتر کے کسانوں کو پرتی ہیکٹیر سترے ہزار اونگ اسنچت چھیتر میں پرتی ہیکٹیر آٹھ ہزار پانسو روپے کے گنیت راسی بھکتان کی تیاری کی جاری ہے اس کو لے کرسی بیباگ کے دورہ دیسان نردیس جاری کر دیا گیا ہے تاکہ کسانوں کو اس کی جانکڑے مل سکے آپ کو بتا دیو کہ یہ موافضہ ان کسانوں کو ملے گا جن کی فصلیں بار کے کارن نشٹ ہو گئی ہے کرسی بیباگ نے اس کے لئے کسانوں سے آولان آویدن مانگے ہیں آویدن کے لئے ونڈو کھول دیا گیا ہے اور پھر آویدن کی پرکریا شروع کر دی گئی ہے دراصل بیہار سرکار نے سپتمر کے پہلے سپتامی آئی بار سے فصل کو ہوئے نقصان کے لئے کسانوں کو موافضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے آویدن پرابت کرنے کے بعد اکرسی بیباگ کے سمنوئے کے جانچ کرے گی اس کے بعد کسانوں کے بینک خاتے میں راسی بھیجے گی دوستو بیہار کے سرکاری سکلوں میں کوپوشت بچوں کے پوشن اور سواستوں کو پرارتھمکتہ دیے جانے کا سکشہ بیباگ نے نردس دیا ہے اس کے تحت سکلوں میں کوپوشت بچوں کی پہچان کرنے کی جمعہ داری بھی کلاس ٹیچر یعنی کی ورگ سکشہ کو دی گئی ہے جب کلاس ٹیچر اپنی کبچھا میں پڑھنے والے بچوں میں سے کوپوشت بچوں کی پہچان کریں گے یہ سکشہ بیباگ یا پرمکہ سشیبے سے دھارت نے سبھی جلوں کے ڈیو کو نردس دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں ان سکشہ کو ایسے بچوں کے ناستہ اور پھر بھوجن آدھی کا بھی بیورا رکھنا ہوگا کی چھاترہ کیا ناستہ کر کے اسکول آیا ہے اور پھر اسکول میں اسے مینیو کیا انسار مدھیان بھوجن مل رہا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی یہ سکشہ کا ایسے کوپوشت بچوں کے پورے پڑیوار کا بیورا بھی اپنے پاس اپلپ دے رکھیں گے دیکھیں گے کہ کوپوشن کی بیماری صرف سمبدت چھاتر میں ہی ہے یا پھر اس کے پڑیوار میں بھی پہلے کوئی کوپوشت رہ چکا ہے اس کو لیکن کے سکشہ بیباگ کیا پرمکہ سشیب ڈکٹر ایسے دھار نے سبی جلوں کی سکشہ جلہ سکشہ پتہ دیکاری کو نردس دے دیا ہے دوستو بیہار کی راز نیتے میں اٹھا پھٹک جاری ہے جیریو نیتاؤں کی ایک دوسرے پر بیان باجے کے بعد راجت نے نیتیس کمار کو لے کر کے براہ دعویٰ کر دیا ہے وہے پر گریہ منتری امیسا کی بیٹک میں خود مکھے منتری نیتیس کمار کے شامل نہیں ہونے کو لے کر کے اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے اس سے پہلے پی ایم موڈی کی ادہشتہ میں ہوئی نیتی آئیو کی بیٹک میں بیٹک سے بیہار کے مکھے منتری نے خود کو الگ کر لیا تھا جہاں بیہار کے مکھے منتری کو وام پنتی اگرواس سے پرباویت راجوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹک میں بھاگ لینا تھا لیکن اس بیٹک میں مکھے منتری نیتیس کمار شامل نہیں ہوں گے یا ان کی جگہ ڈپٹی سی ایم سمرات چودری لیں گے بیٹک میں آندرہ پردیس بیہار چھتیسگرد جھارکن تیلنگانہ اوڈی شاہ مہراش اور مدھے پردیس کے مکھے منتری شامل ہونے والے ہیں جب بیہار کے مکھے منتری انیتیس کمار بھلے ہی بیدان سبا چناؤں کی تیاری کر رہے ہو لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ پاری سنگڑھن میں سب کچھ ٹھیک ہے جہاں وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ پربتہ سے جدیو بیدھائک ڈاکٹر سنجیب کمار نے پچھلے دنوں اسوک چودری پر حملہ بولا تھا ڈاکٹر سنجیب نے کہا ہے کہ بیہار کے مکھے منتری کو دیکھنا چاہیے کہ راج میں پورنا شراب بندی ہے اور دوسری اور کوئی منتری شراب پارٹی کر رہے ہیں پربتہ بیدھائک اسوک چودری کی اس تصویر کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں اسوک چودری اپنے دوڑے کے دوران ایک کارکرم میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے شیپین کی بوتلے رکھی ہوئی تھی اس سے مانا جا رہا ہے کہ جدیوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دوستو کے اندر سرکار کے دورہ اتر پردیس میں ایکسپریس وے کا جال بیشائے جا رہا ہے داغار ریپورٹس کے مطابق بیہار میں ایکسپریس وے کا جال بیشائے جائے گا کے اندر سرکار بیہار میں چار نئی ایکسپریس وے کا نرمان کارے شروع کرنے جا رہی ہے ان ایکسپریس وے کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو پتنا پورنیا گرین فیلڈ ایکسپریس وے یہ ایکسپریس وے پتنا رنگ روڈ کی دگوارہ بریج سے ہو کر کے پورنیا تک بنے گا جائے اس کی کل لمبائی دو سو پچاس کلومیٹر ہوگی اس کے نرمان ہونے سے کئی جلو کے لوگوں کا آواغمن بہتر ہو جائے گا خاص کر کے پتنا سے پورنیا کی دوسری دوری کم ہو جائے گی وہ پر یہ ایکسپریس وے اتر پردیس کے گورکپور سے ہو کر کے شروع ہو کر کے بیہار کے راستے پچھے منگال کی سلیگری تک جائے گی جائے اس کی کل لمبائی دو سو پچاس کلومیٹر ہے جس میں سے چار سو سولے کلومیٹر کا حصہ بیہار میں ہوگا جائے اس ایکسپریس وے کے نرمان میں پچیس ہزار کروڑوں پر خرش ہوں گے وہیں پر یہ بیہار کے اتر اور پھر دکشن بھاگ کو جوڑنے والا ایک چار لین والا ایکسپریس وے ہیں یہ ایکسپریس وے اورنگباد پٹنا گیا اور دربنگا کے باہرے علاقوں کو جوڑے گا یہ ایکسپریس وے چھے سو پچاس کلومیٹر لمبا ایکسپریس وے ہے یہ چھے سو پچاس کلومیٹر لمبا ایکسپریس وے بیہار جھارکن اور پچھے منگال کو جوڑے گا جائے اس کے نرمان سے بیہار کے کئی جلوں کی لوگوں کو سیدھا فائدہ ہوگا جس ساتھ ساتھ اسے لوگوں کا آوگمن سگم ہو جائے گا اس کی تیاری کی جاری ہے دوستو تیجسوی عدب نے پانچ دیس رتن مارگا پر موجود سرکاری بنگلے کو خالی کر دیا ہے اب اس بنگلے میں بیہار کے اپنکے منتری سمرات چودری شپٹ ہوں گی اس بنگلے میں سمرات چودری وجہ دسمی کے دن شپٹ ہونے والے ہیں اس کے لئے نئے سیرے سے بنگلے کا رنگ روگن کرائے جارہا ہے اور ڈپری سی ایم کے لئے بنگلے کو تیار کیا جارہا ہے تیجسوی عدب کے بنگلے کو خالی کرنے کے ساتھ بیباد شروع ہو گیا ہے بھاشپا نیتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ اس بنگلے سے کئی ساری چیزیں گائب ہو گئی ہے بھاشپا نیتاؤں دانیس اقبال نے آروپ لگایا ہے کہ اپنکے منتری کے بنگلے سے بیڑ سوفا سے لے کر کے باتروم سے ٹب اور یہاں تک کی بیسن نل جیسی چیزیں گائب ہیں بھاشپا کی اور سے کہا گیا ہے کہ وہ بھون نرمان کی اور سے دیئے گئے سامان کے لسٹ کو لے کر کے آئیں گے جب بھاشپا کے آروپوں پر راجت نے جواب دیا ہے اور بنگلے سے سامان چوری ہونے والے تمام آروپوں کو خارج کرتے ہوئے اسے بھاشپا نیتاؤں کی گھٹیا سیاست بتایا ہے راجت نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھاشپا اگر چاہتی کہ بنگلہ خالی کرنے کے بعد تیجسوی عدب ہی اس بنگلے میں ایسی بیڈ وغیرے لگوا دے تو تیجسوی یہ بھی کر دیں گے راجت نے بی جی پی کا پلٹوار کیا تو بھاشپا نے بھی راجت کو سامان کے لسٹ دکھانے کی بات کئی ہے دوستو بیہار میں اسے میں جمین سڑوے کا کام چل رہا ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق اس جمین سڑوے میں لوگوں کو کسی بھی طریقے کی پڑیشانی نہ ہو اس کے لئے سبھی جلوں میں اسپیسل ایکسپرٹ بحال کیے جائیں گے اس کو لگڑ کے آدیس جاری کر دیا گیا ہے جمین سڑوے سے جلی ہوئی پانچ بڑی باتوں کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو جمین سڑوے سے جلی ہوئی فارم بھو راجت سے بیبھاگ کی ادھیکاریک ویبسائٹ ڈیل آر ایس ڈوٹ بیہار ڈوٹ جیو بی ڈوٹ ان سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے جمین سڑوے کے لئے سو گھوسنا پتر یعنی کی پرپتر ٹو میں خیسراوار بھرکڑ کے سیویر میں جمع کرنا ہے یا پھر بیبھاگ کی ویبسائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے جمین سڑوے میں پستنی جمین کے لئے ونساوالی بنانی ہے یا اس کے لئے ونساوالی فارم میں پوری چانکڑی بھرکڑ کے سیویر میں جمع کرنا ہے یا پھر بیبھاگ کی ویبسائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے راجت سے بیبھاگ نے کہا ہے کہ ونساوالی کو کسی سے ستیابن کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سادے پیج پر ونساوالی بنا کر بھی جمع کر سکتے ہیں وہے پر جمین مالک کے ستیابن کے لئے آپ کو جمین کا کوئی بھی کاغذ جیسے کی خطیان کے والا جمع بندی رسید آدھی سروے فارم کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں دوستو سوسل میڈیا پر ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کچھ نئی نویلی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لئے بلکل بھی انوخی ہوتی ہیں تو پھر کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھ جاتی ہیں جو ہوتی تو پرانی ہیں لیکن انہیں لوگ سوسل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اس وقت ایک ایسی ہی پوشٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جو لوگوں کا دھیان کھیچ رہی ہے جو پوشٹ لوگوں کی نظر میں ایک بار پھر آیا ہے جب وہ سال 2020 میں ایک بیہار کے چھاتر کا پڑکشہ فارم ہے چھاتر نے گڑے جویشن کے لئے ایسا پڑکشہ کا فارم بھرا تھا کہ وہ سرکھیوں میں چھا گیا تھا ایک بار پھر یہی پوشٹ سوسل میڈیا پر ابھی ابھی کرنٹ میں جم کر کے وائرل ہو رہی ہے اس پوشٹ میں آپ کو بابا صاحب ہمرا امبیٹکڑ بیہار ایونیٹسٹی مجھے پرپور کے ایک پڑکشہ فارم کا اسکرن سوٹ دکھائے دے رہا ہے اس کا ورث 2020 کا ہے پڑکشہ فارم میں چھاتر کا نام کندن لکھا ہے اس کے پیتا کا نام عمران حاش میں لکھا ہے اور ماتا کا نام سنی لیونی لکھا ہوا ہے کاشٹ کے جگہ بیسی لکھا ہوا ہے اور ریلیزن ہندو لکھا گیا ہے جبکہ پتا کا نام مسلم ہے پتے کی جگہ لڑکے نے ریڈ لائٹ ایڈیا کا نام لکھا ہے یہ تو سوسل میڈیا پلیٹ فارم اسٹیگرام پر اس پوشٹ کو ایک یوزر نے اپنا ایک آنڈ میں شیئر کیا ہے لیکن یہ معاملہ سال 2020 کا ہے چھاترہ کی اس فارم کی بیار ایونیٹسٹی نے جانج بھی کرائی تھی لوگوں نے اس پر جبردست کمیٹ بھی کیے دوستو دوہجار پچیس میں بیہار میں بیدان سبا کا چناؤں ہونا ہے اور پھر سیم نیتیس کمار کی اوڑ سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 220 سیٹویں جیت کر کے انڈی کی سرکار بنے گی اس دعویٰ پر جنسوراج کی پارٹے کے سطرہ دار پرسانت کسور نے کٹھاس کیا ہے پرسانت کسور نے بڑی بھویسے وانی کرتے ہوئے کہا کہ جیڈیو اگلے چناؤں میں 20 سیٹ بھی نہیں جیت پائے گی چاہے نیتیس کمار بیجے پی کے ساتھ لڑے یا مہاگٹیپنین کے ساتھ بیہار کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ وہ نیتیس کمار کے ساتھ ساتھ بیجے پی کو بھی سبق سکھائے گی آپ کو بتا دوں کہ یہ بیان جنسوراج کی اور سے جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ نیتیس کمار نے اپنے کارکارتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے 220 سیٹو پر جیت والا دعویٰ پیس کیور کر دیا اس پر پرسانت کسور کا کہنا ہے کہ آج اگر بیہار کی جنتہ کسی سے سب سے زیادہ ناراض ہیں تو وہ نیتیس کمار ہے جنتہ نیتیس کمار کے افسر راج سے پریشان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیجے پی بھی جانتی ہیں کہ نیتیس کمار آج راج دیتک بوجھ بن چکے ہیں انہیں کوئی بھی کندھا نہیں سکتا نیتی نے بھی ایسی بیوستہ بنا دی ہے جس کے چلتے بیجے پی کے لیے مضبوری ہو گئی ہے کہ انہیں اگلا چناؤں نیتیس کی نیترط میں ہی لڑنا ہوگا جنیتیس کمار ہی انڈیے کا چہرہ ہوں جن سراج پارٹی کے لیے اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے وہی پر دوسری اور پرسانت کسور نے انڈی کی سب سے بڑی پارٹی بیجے پی کو چنوتے دی ہے کہا کہ اگر بھارتہ انتہ پارٹی میں حمد ہے یعنی بیجے پی میں حمد ہے تو وہ پھر اگلا چناؤں نیتیس کمار کو مکھے منتر کا چہرہ گھوست کر کے لڑے اگر ایسا ہوا تو پھر ہوئے جو دوہزار بیس کے چناؤں میں جیڈیو کے ساتھ ہوا وہی اس بار جیڈیو کے ساتھ ساتھ بیجے پی کے ساتھ بھی ہوگا پرسانت کسور نے کہا ہے کہ ایسا ہے اس لیے کیونکہ بیہار کے بچوں کی چنتہ کرنے کے بجائے بیجے پی نے دلی میں چند سامسدوں کے لاوچ میں بیہار نیتیس کمار کے حوالے کر دیا ہے جبکہ بیجے پی جانتی ہے کہ نیتیس کمار کچھ نہیں کر رہا ہے اس لیے اگلے چناؤں میں جنتا جیڈیو اور بیجے پی دونوں کو سبق سکھائے گی دوستو سواست سبھی کے جیون کا ایک بہت مہتفورن پہلو ہوتا ہے کیونکہ جندگی میں کب کونسی بیماری آپ کو گھیر لے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے بیماریوں کے علاج میں لوگوں کی اچھی خاصی جمع پونجی بھی خرچ ہو جاتی ہے اس لیے اچانک سے آنے والے خرچے سے بچنے کے لیے لوگ پہلے ہی بیوستہ کر کے چلتے ہیں اور ہیلتھ انسورنس لے لیتے ہیں لیکن سبی کے پاس ہیلتھ انسورنس لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ایسے میں لوگوں کی مدد کرتی ہے بھارت سرکار بھارت سرکار نے سال دوہ جارے کی اٹھارے میں آئیس مان یعوزنہ شروع کی ہے اس یعوزنہ کے تحت گریبوں جڑتمندوں کو پانچ لاکھ تک کا سواست بیمہ دیا جاتا ہے جب بھارت کے کئی راجوں میں اب تک کروڑوں لوگوں کو آئیس مان کارڈ جارے کیا گیا ہے اور پھر اب بی جے پی کے ساتھ گڑبنن میں بیہار سرکار نے آئیس مان کارڈ دھارو کو کیلئے نئے آدیس جارے کر دیا ہے جس سے اب جلد ہی سبھی کو آئیس مان کارڈ مل جائے گا بیہار میں تقریباً آٹھ کروڑ پچاس لاکھ لوگ آئیس مان کارڈ بنوانے کے لئے پات رہے ہیں سرکار کی عور سے اب تک تین کروڑ ساٹھ لاکھ لا بھارتیوں کو آئیس مان کارڈ جارے کیا جا چکا ہے ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آئیس مان کارڈ نہیں مل پایا ہے اب بیہار سرکار نے اس میں تیجی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس لئے سرکار نے ایک نیا آدیس جارے کر دیا ہے جس کے تحت آئیس مان کارڈ بنانے والے ڈیٹا آپریٹر کو ہر آئیس مان کارڈ پر پانچ روپے الگ سے پروساہن راسے کے طور پر دے گی یعنی کہ اب ڈیٹا آپریٹر بھی آئیس مان کارڈ بنوانے میں تیجی لائے گی جسے بیہار کے زیادہ سے زیادہ لا بھارتیوں کو جلد سے جلد آئیس مان کارڈ مل سکے آئیس مان کارڈ دھارکوں کو آئیس مان یوزنہ میں سوچی بد کسی بھی سرکاری اور پر پر ایس پتال میں پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج دیا جاتا ہے آئیس مان کارڈ بنوانے کے لئے آپ کو اپنے نزدیکی کومن سرویس سنٹر لوگ سوا کے اندر یا پھر یو ٹی آئی آئی ٹی ایس ایل کے اندر پر جانا ہوگا یہاں پر آپ کو پاریواری کسمر کا آئیڈی کے ساتھ ساتھ پہچان پتر جس میں آدار کارڈ، پینڈ کارڈ، ڈرائیون گلائسز، ووٹر کارڈ یا پھر کوئی ایس سرکاری پہچان پتر ساتھ لے جانا ہوگا اس کے بعد وہاں پر آپ کا کارڈ بن جائے گا دوستو بیہار پولیس کی طرف سے پچھلے ساتھ مہنے میں سرک درگٹنا میں شکار ہوئے لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے اس لسٹ میں بیہار کے سبھی جلوں کو شامل کر لیا گیا ہے ایسے میں اس ریپورٹ میں جو سب سے ادھیک گور کرنے والی باتی ہے کی ہوئے یہ ہے کہ اس لسٹ میں راد دھنی پٹنا پہلے نمبر پڑھ ہے دراصل بیہار میں پچھلے سات مہہ میں سب سے زیادہ چھتیس سرک درگٹنا پٹنا میں اور سب سے کم انچالیس سی بھر میں درج کیے گئے ہیں جب اس سات مہنے میں بیہار کا کوئی بھی جلہ سرک درگٹنا سے اچھتا نہیں رہا جب مجھپرپور سرک حاصل کے معاملے میں بیہار میں دوسرے استان پر ہے پولیس مخیالے کے انصار راج کے سبھی چھوٹے بڑے چالیس پولیس جلوں میں سرک حاصل کے معاملے درج کیے گئے ہیں اس دوران ایک جنوری سے اکتیس جولائے کے بیچ راج میں چونسٹ سو چھپن معاملے درج کیے گئے ہیں جانکاری کے انصار بیہار میں اسی پرتشت سرک درگٹنایں مانویے گلتی سے ہوتی ہے جبکہ بہتر پرتشت معاملے اوبر سپیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے جانکاری کے انصار اپر پولیس مہانے دیسے کی یاتیات سودانسو کمار نے سبھی جلوں میں سرک درگٹناوں کو روکنے کے لیے تاوریت کار روئے کرنے جاگرک تبرانے یاتیات نیموں کو پالن کرنے اور پھر سنکتوں کے استعمال کی جانے پر جوڑ دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سات مہم راج کی گیاڑے جلوں میں سرک درگٹنا کے معاملے ایک سو سے کم ہوئے ہیں ان جلوں میں بکسر جہانباد اروال سی بھڑ بیتیا بھگا کشنگج نوگچیا منگیر سیکھپورائے منگ لکھی سرائے شامل ہیں آپ کو بتا دو کہ ان میں بکسر میں ایک آسی جہانباد میں چہانباد میں چہانتر اروال میں تیر سر سی بھڑ میں چوبیس بیتیا میں چھانے میں بھگاہ میں پہتالیس کشنگج میں تیر سر نوگچیا میں ستاسی منگر میں اکتر شیخپورا میں چھانیس اور لکھی سرائے میں چورانے میں سرک درگٹنا ہے وہے پر سو میں سے دو سو کے بیچ سرک درگٹنا ہے انہیں جلوں میں درج کی گئی ہے جہان میں بھبوہ میں ایک سو بائیس نوادہ میں ایک سو انساٹھ ستامنے میں ایک سو گیاڑے سیوان میں ایک سو بائیالیس گوپالگج میں ایک سو چار دربھنگا میں ایک سو شانسی مدوبنی میں ایک سو پچاسی سہرسان میں ایک سو پانچ سکول میں ایک سو بتیس اور مدیپورا میں ایک سو گیاڑے سرک درگٹنا ہے ہوئی ہے آپ کو بتا دو کہ دو سو سے ادھیک سرک درگٹنا ہے صرف نو جلوں میں ہوئی ہے ان جلوں میں مجھپرپور نالندہ بھوچپور رہتاز گیا اور انگاباد دوستو سیمانچل میں بانگلہ دیسی گھسپیٹھیا ہونے کی بات سامنے آئی ہے جہاں سیمانچل کے ارڈیا میں ایک بانگلہ دیسی ناغرے کو پولیس نے حراست میں لیا ہے یوک سے پوچھتانچ کی ہے اس دوران بانگلہ دیسی ہونے کی بات ویکتی نے سویکار بھی کی ہے اور وہ پچھلے تین سالوں سے ارڑیا میں رہ رہا تھا اور اس نے ایک استان محلہ سے شادی بھی کی تھی جب پولیس اس کے دستاویز کا ستیابن کر رہی ہے اور ان کے خلاف آوازے کارونی کارروے کی جائے گی جہاں آپ کو بتا دکی بتایا جاتا ہے کہ یہ بانگلہ دیسی ناغرک بیہار کے کٹھیار میں سب سے پہلے آیا اپنے موسیق کے گھر اس کے بعد پھر ارڑیا میں آ کر کے رہنے لگا اور یہاں پر انہوں نے اپنا آدھار کارڈ بنوایا اور یہاں کے ایک لڑکی سے شادی کی بچہ بھی ہے لیکن آج یہ بانگلہ دیسی ناغرک پکرا گیا ہے جب بتایا جاتا ہے کہ جب بانگلہ دیسی ناغرک پاسپورٹ بنانے کے لیے اس تھانے مخیا سے ویریفیشن کرانے کے لیے گیا تھا تو مخیا انہیں پکر لیا یا مخیا کو شک ہوا کہ یہ تو اپنا انڈیا نہیں لگ رہا ہے بانگلہ دیسی لگ رہا ہے جس کے بعد کیا تھا پھر پولیس کو اس کی سوچنا دی اور پولیس آ کر کے اس کو اپنے شاہد میں لے گئی ہے ہے تو یہ گھسپیٹھے کی پہچان بانگلہ دیس کے چاپا نواب گنجیلا نوازی نواب کے روپ میں ہوئی ہے گھسپیٹھے نے یہاں پر آدھار کارڈ سے لے کر کے ووٹر آئیڈی کارڈ تک بنوا لیا تھے جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس پنچائت کی مخیا پمی دیوی نے بتایا ہے کہ گھسپیٹھے نے پاسپورٹ کے لئے اپلائی کیا تھا یا اس کے ویریفیکشن کے لئے اسے مخیا سے لیٹر لکھوانا تھا اسی کو لے کر کاغذات کے ویریفیکشن کے لئے مخیا کے پاس پہنچا تھا گھسپیٹھے نے اوٹر کارڈ میں پتا کے اسطحان پر یا کہ پتا کے جگہ پر پتنی کا نام درج کیا تھا یہ دیکھ کر کے مخیا کو سندے ہوا یا شک کے آدھار پر مخیا نے لاشٹ موقع پر پولیس کو اس کی سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے گھسپیٹھے کو دبوش لیا جب بتایا جا رہا ہے کہ نواب تین سال پہلے اوے دروب سے بانگلہ دیس کی سیما کو لانگ کر کے بھارت سیما چھتر میں پرویس کیا تھا وہیں پر رامپور کے درکتی میں رنگیلا نامک ایک لڑکی سے اس نے شادی بھی کی اس کی ایک بچی بھی ہے پولیس ماملے کی جانچ میں جل گئی ہے یا اسپی رامپکار سنگ نے بتایا ہے کہ نگر تھانہ پولیس موقع پر پہنچ کر کے یہ وقت نواب کو حراست میں لے کر کے تھانہ میں پوچھتانچ کر رہی ہے وہیں پر خوفیہ بیبھاگ کے ادھکاری بھی بانگلہ دیسی ناغرک سے پوچھتانچ میں جٹی ہوئی ہے جب تک اس ماملے میں پوری طریقے سے جانچ نہیں ہو جاتی ہے تب تک کچھ بھی کہنا جلد باجی ہوگا نواب نے کہا کہ وہے بانگلہ دیس کے چاپا نواب گنج سے آیا تھا اور یہاں کٹھیار میں اپنی موسو کی گھر رہ رہا تھا موسو کی گھر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈیر سال پہلے اس کی شادی ہوئی اور پھر اس کی ایک نو مہینے کی بچی بھی ہے جب پنچیت کے جن پرتینی نے جب ان سے پوچھتانچ کی تو بانگلہ دیس سے بھارت کیسے آئے تو اس نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے نواب نے بتایا ہے کہ پانسو سے ایک ہزار روپے کی راشی دینے پر اسے ندی پار کروا دیا جاتا تھا جس سے بھارت میں پرویس کرنا آسان ہو گیا اس سوچنا کے آدھار پر پولیس دورہ معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس سوچنا کے آدھار پر نگر تھانا پولیس نے ترنت کار روئی کی اور پھر نواب کو گرفتار کر لیا ہے یہ ایس پیسہ ایس ڈی پیو رام پکار سنگھ نے موقع پر پہنچ کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے جب پولیس اور انرے بھی بھاگو دورہ گہن جانچ کی جاری ہے جس سے یہ سنشت کیا جا سکے کہ ایسے سندگ دویگتیوں کے خلاف سخت سے سخت کار روئی کی جا سکے یہ معاملہ پرساسن کی سترکتا اور استھانے لوگوں کی جمعہ داری کو درساتا ہے یہ اپ ڈیٹ بس یہ تھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کے من بوکس میں کمین کروکے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ جہن سے بارا